شاید نے کل لوڑا بردگا مات جو کھالو خطیہ نشتیوں میں شے اللہ یاد پوئیوں موسیقی اس سکت میں موجود ہوں سبت پور بلچستان میں اور یہاں پر چاروں طرح پر جو کھیت ہیں گر ہیں وہ زیر آب ہیں کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں جو کہ سلاب سے متاثرین کے ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں سلاب سے متاثرہ ہیں اور ان کے گر اس وقت تباہ براباد ہو چکے ہیں اور یہ اس وقت کھلے آسمان تلے ان خیموں میں ایک روڈ کے اوپر راش پذیر ہیں جبکہ دونوں اطراف میں جو ہے پانی ہی پانی ہے کھیت اور جو گر ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں یہ لوگ اس وقت کھلے آسمان تلے اپنی چار پہیاں ڈال کر یہاں پر اپنی زندگی کے کچھ لمات بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک امد جی موجود ہے امد کیا حال ہے جو میری سمجھ میں آ رہی گیا ہے یہ بلوچی میں گفتگو کر رہی ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ اس وقت یہاں پہ بے بیماری بے آسرہ پڑی ہوئی ہیں ان کے پاس یہ اس تمہوں میں ہے اور بیمار بھی ہیں اور ان کو اس وقت بہت امداد کی ضرورت ہے اس علاقے کا نام کیا ہے حضور بخش اچھا یہ بتائیے کہ اس علاقے کا نام کیا ہے اور یہاں پر کتنے جو گھریں وہ سلاب کی وجہ سے امتاثر ہوئے ہیں یہاں ہمارے سو کے قریب تقریبا میری گوٹ کے سو گھر کے قریب ڈوبے ہوئے ہیں یہاں تقریباً سات آٹھ نو فٹ کا پانی تھا پورا یہاں صحبت پر کا علاقہ اور نصیر شاہ کا علاقہ اور یہاں اس طرف ماجی پر کا علاقہ وہاں یہ سارے پانی کا جگہ یہاں گھزرنے کا جگہ ہے یہ گھریں جو ہمارے ہیں جو بذگروں کے گھریں ہیں سارے ڈوب گئے ہیں ابھی یہ سارے بندے جو ہیں یہ جو ہیں سیم شاہ کا یہ نالا ہے اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں یہ ہنتائی مشکل اور کرٹیکل سچوشن کا شکار ہے سلاب نے ان کے گھر بار سب کچھ تباہ کر دیا ہے یہ اس وقت کھلے آسمان تلے آپ کی امداد کے منتظر ہیں آگے بڑھئے اس مشکل گھڑی میں ان لوگوں کی مدد کیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو